بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گونج ٹی وی گونج ٹی وی پر آپ کو خوش حامدید بھی کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ چند خبروں کے حوالے سے کریں گے اور آج کی سب سے بڑی اور تازہ خبر جو ہے وہ صدر مملکت آریف علیوی کے حوالے سے ہے ان کی جانب سے میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے وہ ایک بیان چلایا گیا ان سے منصوب کیا گیا اور اس بیان میں یہ تھا کہ صدر مملکت نے کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو سینٹ میں اور جنرل الیکشن میں جنرل کمر جواد باجوا نے مدد کی اب یہ بیان جو ہے وہ تمام تقریباً تمام میڈیا چینلز نے چلایا بریکنگ نیوز ہی اس پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی سما نیوز نے جیو نیوز نے اور جتنے ایکسپریس نیوز اور جتنے بھی چینلز ہیں انہوں نے اس نیوز کو بریک کیا مگر اب اطلاعات سامنے آئی ہیں اور صدر مملکت کی جانب سے اس خبر کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو یہ بیان تھا اس کے سیاہ کو سباک سے ہٹ کر اس کو بیان کیا گیا ہے میں نے ایسی ہرگز بات نہیں کی کہ صابق آرمی چیف نے عمران خان کی سینٹ میں اور جنرل الیکشن میں مدد کی اس بیان کیوں پر نظر ڈالتے چلیں تو صدر مملکت کی جانب سے جو بیان ہے وہ فیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیا گیا ہے جس میں صدر مملکت نے دیگر باتیں بھی کی ہیں جس میں وزیر خارجہ کے حوالے سے بھی بات ہے کہ انہوں نے جو بھارت کے حوالے سے بیان جاری کیا بیان دیا اس پر بھی صدر مملکت نے اپنے کومنٹس دیئے اس کے حوالے سے اس کے علاوہ جو حکومت اور ملٹری تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی صدر مملکت کی جانب سے بیان دیا گیا ہے ساتھ ہی صدر مملکت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے اپوزیشن اور حکومت کو جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالنے کی جو تجویز ہے وہ دی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ہیں اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ہے وہ درمیانی راستہ نکال لے ساتھ ہی صدر مملکت کی جانب سے معاف کرنے اور آگے بڑھنے کی پالیسی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدر مملکت نے جو یہ میڈیا سے گفتگو کیا ہے اس میں صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اب جب کہ پاک فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم سیاست سے بالکل آلاگ ہیں سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو اب سیاستدانوں کو میچورٹی شو کرنی چاہیے اور ایسا جو ماحول ہے وہ بنا دینا چاہیے کہ اب تاکہ دوبارہ جو ہے وہ افواج پاکستان کی جانب سیاستدان نہ دیکھیں بلکہ سیاستدان ہی اس ملک کی باگ دور جو ہے وہ مکمل طور پر سنبھال لیں صدر مملکت کی جانب سے ایک اپنا پرانا واقعہ شیئر کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب میں جماعت اسلامی کا حصہ تھا تو اس وقت الیکشن کمپین کے لیے جو ہے وہ سوال کیے جاتے تھے الیکشن کے ناکازات نامددگی کے لیے سوال کیے جاتے تھے جس میں سے سوال یہ کیا جاتا تھا کہ آپ شراب پیتے ہیں یا نہیں پیتے جس میں صدر مملکت نے کہا کہ بعض کہتے تھے کہ ہم نے نہیں پیتے اور بعض کہتے تھے کہ ہم نے ابھی دو دن پہلے پینی چھوڑی ہے تو صدر مملکت نے کہا کہ میں آرمی چیف کے ساتھ موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے یہ بات سنائی اور ان کو کہا کہ جیسے انہوں نے شراب دو دن پہلے چھوڑی ویسے ہی جو سیاست ہے وہ بھی ابھی آپ نے ابھی ابھی چھوڑی ہے جس پر تمام فوجی قیادت اور ہم جو ہیں وہ مسکرا پڑے اور ہم نے اس بات کو انجوائے کیا صدر مملکت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت کے معاملے پر جب دیر حرجہ بلاول بھٹو کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے تو صدر مملکت نے اس کا جواب دیا کہ بلاول بھٹو نے بہترین جواب دیا ہے بھارت کو اور ایسا ہی جواب دینا بنتا تھا صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جو ذاتی مفادات ہیں اس پر بیس کرتا ہے اس لیے بلاول بھٹو نے بہت اچھا بیان دیا ہے ساتھ ہی صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مزید جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا پاکستان کی عوام جو ہے وہ منقسم نہیں ہو سکتی پاکستانی عوام نے افغانستان سے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر تقسیم ہوگے تو کیا ہو سکتا ہے عوام کے ساتھ جس کے بعد اب ہمیں کئی سال لگے یہ سبق سیکھنے میں مگر پاکستانی قوم نے جو ہے وہ یہ سبق سیکھ لیا ہے اور پاکستانی قوم منقسم نہیں ہونے جا رہی ساتھ ہی صدر مملکت عطار فلوی نے یہ بھی اپنا جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے میڈیا سے گفتگو کیا کہا ہے کہ میں نے حکومت اور اپوزیشن کو درمیانی رستہ نکالنے کے بارے میں تجویز دی ہے میں نے کہا ہے کہ اگر اکٹوبر نہیں تو اپریل کے انڈ پر یا مائی کے آغاز میں الیکشن جو ہیں وہ کر لیں تاہم صدر مملکت عطار فلوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ابھی تک تہہ نہیں پائی گئی ہے ساتھ ہی صدر مملکت کی جانب سے کی طرف یہ بیان بھی منصوب کیا گیا کہ اسی بیان میں ہی اسی میڈیا ٹاک میں ہی ان کے ساتھ یہ بھی بیان منصوب کیا گیا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے سے انہوں نے امران حان صاحب کی سینٹ الیکشن اور جنرل الیکشن میں مدد کی جس پر اب صدر مملکت کی جانب سے تردید سامنے آ گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میڈیا گروپس نے جو ہے یہ خبر چلائی ہے وہ سیاکو سباک کے خلاف ہے سیاکو سباک سے ہٹ کر میرا جو بیان ہے وہ چلایا گیا ہے جس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں ساتھ ہی صدر مملکت کی جانب سے آرمی چیف کمر جعوید باجوا کے حوالے سے اور امران حان صاحب کے تعلقات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے جو تعلقات تھے امران حان صاحب کے وہ تب خراب ہوئے جب فوج کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں مگر کسی حد تک جو ہے وہ دباؤ فوج کی جانب سے رہا جس کے باعث جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساتھ ہی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ امران حان صاحب کی جانب سے سابق چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو جو اپنے عوضے سے اٹانے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی تھی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں میرے علم میں ایسا کوئی معاملہ نہیں نہیں امران حان صاحب ایسا کچھ کرنا چاہتے تھے یہ صرف افعہ ہے دوسری جانب جو وزیر داخلہ ہیں مشیر داخلہ ہیں پنجاب کے عمر صرف راست چیما صاحب ان کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آئے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے جو وزیر آباد امران حان صاحب کا کیو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس حوالے سے جو رپورٹ ہے تحقیقاتی رپورٹ ہے اس حوالے سے آج پریس کانفرنس کی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو حملہ حملہ آور تھا جس کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایک تحریک انصاف کے ایک ورکر کی جانب سے اس کو پکڑنے میں مدد ملی تھی اور جس کے بعد اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پلیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے وزیر آلہ پنجاب کی جانب سے اس پر جی ای ٹی بنائی گئی تھی اور اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کیے گئے تھے پولی گرافک ٹیسٹ بھی اس کا کیا گیا تھا تو اس پر عمر سرفراز چیمن صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نوید جو ہے وہ چھوٹ پول رہا ہے اور نوید جو عمران خان صاحب پر حملہ آور تھا جس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی جو یہ چھوٹرز جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پر اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا نوید کا تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس میں نوید جو ہے وہ چھوٹا ثابت ہوا ان کی جانب سے کہا گیا کہ نوید سے جب سوال کیا گیا کہ کیا تو میرے پراپر ٹریننگ دی گئی تھی تو نوید کے جو ریٹنگ آئی پولی گرافک ٹیسٹ میں وہ منفی تھی تو عمر صرف راز جیما کی جانب سے کہا گیا کہ ایک سے زائد افراد کا جو ہے وہ عمران خان صاحب پر حملے کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تھا اور ایک سے زائد افراد جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور باقاعدہ ان کی ٹریننگ کی گئی ان کو ٹریننگ کے بعد ان کا حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ان کی جانب سے عمر صرف راز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نون لیگ نے جو ہے وہ ہماری جی ایٹی کے سامنے پیش دیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ نون لیگ اور حکومت جی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں جی ایٹی کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا بیان ریکارڈ کر پائیں عمر صرف راز جیما کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو معظم اس حملے میں شہید ہوا تھا جس کو گولی لگی تھی ابھی تک یہ تائیوں نہیں کیا جا سکا کہ کس کی گولی سے اس کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی کس کی گولی سے وہ فوت ہوا تھا لیکن عمر صرف راز جیما کے جانب سے کہا گیا کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عمران حان کے گارڈ کی جانب سے چلائی جانے والی گولی سے اس کی ہلاکت نہیں ہے اس کی فرانزک ٹیسٹ میں جو ہے وہ عمران حان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ کے اسلے کو جو ہے وہ کلینس دے دی گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا عمر صرف راز مران حان صاحب کی جانب سے آج انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک سے زائد جو ہے وہ افراد امران حان صاحب پہ حملے میں ملوث ہیں اور اس کے ثبوت بھی جو ہے وہ عمر صرف راز جیما صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باقاعدہ تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہے کہ ایک سے زائد جو ہیں وہ افراد امران حان صاحب پہ حملے میں شامل تھے اور نویر جو ہے وہ پولی گرافر تیسٹ میں فیل ہوا ہے اور اس سے ثابت ہوئے کہ وہ چھوٹ بول رہا ہے سالitude دوسری جانب اس shaking ملک میں بجلی کا جو پران ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حالکہ سردیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بجلی کی جو طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جس کے بعد جو ہے وہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کرنا قطعی طور پر جو ہے وہ ایک یا اس کی بالکل ضرورت نہیں رہتی لیکن موجودہ حالات میں دیکھا جا رہا ہے موجودہ دنوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بجلی کے جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ وقفے وقفے سے شروع ہو چکی ہے بعض جگہ پر ایک کنٹہ بعض جگہ پر دو گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ بجلی جا رہی ہے اور بعض جگہوں پر تو صبح نو سے دن دو بجے تک جو ہے وہ بجلی جا رہی ہے اسی طرح پنڈی لاہور ڈیفرنٹ جو سٹیز ہیں وہاں پر بجلی کا جو ہے لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لیسکو کی جانب سے جو ہے ایک واقعیدہ طور پر لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لیسکو کی جانب سے دو سے چار گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لیسکو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوٹ شیڈنگ کا جو فیصلہ ہے کمرشر اور کریلو فیڈرز پر لاغو کیا گیا ہے اور صبح سات سے شام سات ویہ تک کا جو دورانیاں ہے اس کے دوران بعض مقامات پر ایک گھنٹہ تو بعض مقامات پر دو گھنٹے جو ہے لائٹ لوٹ شیڈنگ جائے کرے گی لوٹ شیڈنگ ہوا کرے گی اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اس وقت سردیوں کے دنوں میں لوٹ شیڈنگ کیوں کی جاری ہے جبکہ جو بجلی کی طلب ہے وہ کم ہو گئی ہے اور انتہائیات تک کم ہو گئی ہے جس کے بعد بجلی کی جو لوٹ شیڈنگ ہے اس کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے مگر عوام کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کے کاروبار پر ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے ان تمام کرائیسز پر کابو پا سکتی ہے اور اگر پا سکتی ہے تو کب تک پا سکتی ہے اور آئی ایم ایف کا جو مائدہ حکومت کرنے جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کیا حکومت ان کو میٹ کر پائے گی اور وہ کیا شرائط ہیں وہ کب تک ہمارے سامنے آئیں گی تو یہ تمام اپریٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں مجھے محمد جواد احمد کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ